آج ہم اپنے آپ کو اہل سنہ کہیں اہل الحدیث کہیں تو لوگ اتراز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی خلاف ہو گیا کیونکہ قرآن میں کہا ہے کہ اللہ عنہ تمہاراں مسلم رکھا ہے لہٰذا اپنے آپ کو آپ اہل حدیث اور اہل سنت نہیں کہہ سکتے کتنی جاہل ہے ناسی بات ہے جمعت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں رہا مسلمانوں سے ایک شخص بھی اس کا قائل نہیں ہے کہ مسلم ہونا اہل حدیث اور اہل سنت ہونے کے خلاف ہے بلکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مہدیثین جن کی کتابوں سے ہم اہل حدیث پڑھتے ہیں امام ترمزی اور اس طرح جتنے بھی کبار مہدیثین وہ اپنے لئے فخر کے طور پر استعمال کرتے تھے اس لقب کو اہل سنہ یا اہل حدیث کو یہاں پر آپ دیکھیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم اہل القرآن اللہ کے خاص بندے جو ہیں ہم اہل القرآن وہ قرآن والے ہیں نا جیسے مہدیث والے ہیں سنت والے یہاں نبی علیہ السلام فرما لہم اہل القرآن اب کوئی شخص کہے کہ ہمارا نام تو مسلم ہے تو نبی علیہ السلام نے اہل القرآن کیوں فرمایا کتنی جہلانا بات ہوگی اس کے علاوہ بھی تو القابات ثابت ہیں اس کا مطلب ہے کہ جیسے اہل القرآن ہونا مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہے اس لئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ورنہ اللہ کے نبی قرآن کے خلاف کیوں کوئی بات فرمائی ایسے ہی اہل سنہ یا علیہ السلام سونا مسلم ہونے کے خلاف نہیں ہے نام تو پھر بھی مسلم ہے مسلم ہونے کا تو انکار نہیں ہے تمام نبیوں کا دین اسلام تھا اور تمام نبی مسلم تھے ابراہیم علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مسلم pure حنیف اور شرق سے بری تھے تمام جتنے بھی نبی ہیں وہ سارے مسلم تھے اوروں کا دین اسلام تھا